تقریباً رات کے ایک بچ کر چالیس منٹ ہو رہے ہیں اور اللہ کے فضل سے جو پرجاہ دربار دار علمان چنچل گڑے پر ابھی تک جاری ہے اور میں اس پرجاہ دربار سے یہاں سے مقاتب ہوں انسان جو ہے زندگی میں بہت کچھ سوچتا ہے لیکن اس کے ساتھ کچھ ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ وہ باقی کی زندگی پوری شوق میں گزرتی ہے اس کی تو میرے ساتھ یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں میرے ایک یہاں پر جو ہے یہ طاہرہ بیگم ہے اور ان کی لڑکی ہے آپ کا نام اسے زیشمہ بیگم ان کی لڑکی ہے طاہرہ بیگم کو دو لڑکیاں ایک لڑکا ہے اور ان کے شہر محمد مقبول ان کا انتخال جو ہے تیرہ میں دوہزار پندرہ کو شہر کے انتخال کے بعد میں یہ خود اپنے دونوں لڑکیوں کو گھروں میں کام کر کے ٹیلرنگ کر کے بڑی مجبوریوں سے دونوں لڑکیوں کو اور لڑکے کو بڑا کیے اور یہ ان کی بڑی لڑکی کی شادی کیے ریشمہ بیگم کی تیرہ ساتھ دوہزار اٹھارہ کو شادی کیے یہ میں جو بات آپ کے سامنے آپ کہنے جا رہا ہوں یہ اتنی سنگین بات ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایسا کی شوق کسی کو نہ دے کہ ریشمہ بیگم تیرہ ساتھ دوہزار اٹھارہ کو شادی ہوئی اور شادی کے پندرہ دن کے بعد میں بیس چھے بیس بیس آٹھ بیس آٹھ دوہزار سولہ کو یعنی شادی کے کچھ پندرہ یا بیس دن کے اندر ان کے ہزبنٹ کا انتخال ہو گیا ویری ینگ جوان سال شہر چسپ میں پین کی شکایت یعنی سینے میں تکلیف کی شکایت اور کوئی بیماری نہیں شادی ہوئی سو پندرہ دن میں یعنی دولن بنی سو پندرہ دن میں ریشمہ بیگم جو ہے بیوا بن گئی اور جیسا ہی شہر کا انتخال ہوا ریشمہ بیگم کو دماغی اثر ہو گیا بات میں فیٹس آنے لگے دورے آنے لگے والدہ لاکر اپنی گھر میں رکھ لیے اور سوسرال والے بھی ڈیس آن کر دیئے حالانکہ ان کی شادی جو ہوئی تھی وہ بہت اچھے کھاتی پیتے گھر کا بچہ تھا اس میں یعنی ان کو ایک روپیہ نہیں دیئے کچھ نہیں دیئے الٹا یہ بولے کہ تیری وجہ سے ہمارا بیٹا مر گیا ہمارا بھائی مر گیا تو یہ لاکر اپنے مکان میں رکھ لیے تو طاہرہ بیگم اپنی اس لڑکی کو دیکھ رہے ہیں دوہزار اٹھارہ میں یہ لڑکی بیوا ہونے کے بعد سے آج دوہزار باویس ہو گیا روزانہ ان کا علاج چل رہا منٹل ہسپٹل میں یہاں سے بس سے لڑکی کو لے کر جاتے وہاں پر علاج کراتے حالانکہ وہاں علاج پھری ہوتا لیکن جو منٹل سکنیس کے جو شاک جو فیڈز کے جو دوائیاں ہیں بہت مہنگے ہیں یہ لڑکی اتنی ویک ہو گئی کہ یہاں سے وہاں تک چل بھی نہیں سکتی ہے یعنی پورا منٹل ٹینشن اتنا ہو گیا یہ لڑکی کو میرے پاس آج سے ایک سال پہلے آئے تھے یہ لوگ جس وقت آئے تھے بہت پریشان تھے میں اپیل کیا تھا تو اللہ کے فضل سے ان کو کچھ مدد پہنچی تھی والدہ کا اور ان کی بیٹی کے دونوں کے ہم آلگ آلگ اکاؤنڈ دالے تھے کیونکہ ان کا کیٹریک سرجری کرانا تھا تو ان کے اللہ کے فضل سے ان کے کیٹریک سرجری ہو گئی اور یہ ابھی سٹل یہ بھی دوائیوں پہ ہے ان کو بھی کچھ مدد ہوئی تھی تاکہ جو مکان میں ہم رہ رہے ہیں اس کا مکان کا کرایا ان کے دوائیوں کے اب مستسل برابر ایک سال ہو گیا لاستیئر محرم میں نو محرم کے دن میں ان کا ویڈیو بنایا تھا اور اس میں کیاپشن دیا تھا کہ امہ بیوہ بیٹی بیوہ بول کر تو لوگ مدد کیے اچھی مدد ہوئی تھی جسے ایک سال تک یہ لوگ سروائیف کر سکے اب یہ بچی کا مجید علاج چل رہا ہے تو اس علاج جب تک یہ بچی اچھی نہیں ہوتی بہت چھوٹا ہے وہ لڑکا کوئی ایسا کام وام پر نہیں جا سکرا اس کی تعلیم بھی نہیں ہو سکری اور ایک ایک بیٹی ہے وہ بھی گھر میں ہے ان کے تو میری گزارش ہے کہ خاص طور پر ریشمہ بیگم کی مدد کریے کہ ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ شادی ہری سو پندرہ دن میں بیوہ ہو گئی پھر اللہ کی مرضی ہے اللہ کی جان ہے اللہ تعالیٰ واپس لے دیا وہ جان کو لیکن یہ جو زندگی ہوتی ہے بیوہ کی خاص طور پر جو ینگ بیوہ ہوتے ہیں یعنی اپنی جوانی میں جو بیوہ ہو جاتے ہیں ان کے لیے پہاڑ جیسی زندگی ہو جاتی دوسری شادی پیام آنا پھر وہ کیسا پیام آتا وہ کیسا شادی ہوتی بہت لمبی یعنی پہاڑ جیسی زندگی ہو جاتی تفصیل تو ایکچولی کیا یہ واقعہ کیا ہے ماں آپ کے آپ پہلے بولو 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 سلام علیکم میرے لڑکی کو مشاہدی کرے میرے لڑکی کو پھر پکس آنا چاہی ہو گیا بیوہ کیا میرے لڑکی کیا میرے لڑکی کیا میرے لڑکی میرے لڑکی گاگی میرے لڑکی مہینے کو اللہ کا وحاہ ہے آپ کے ساتھ سرکنے آئیوں کے سال میں آئی کیا مدد ہوئی آپ کے ساتھ سرکنے اب سر سر مدد کر سکتے اللہ ہے اللہ کے پاس سر کا سارا ہے بس اس کے ساتھ کوئی نہیں کر سکتے آپ کی بچی کو جو پورا ایک مہینے کے علاج کو کیا دوایاں کیا خرچہ آتا میرے بچی کو لیول پر چالیس ہزار خرچہ رہا دوایاں کا ہو رہا اب تک ایک مہینے کو کتا ہو رہا پانچ Hamb Coffee خرچہ رہا دوایاں کا ٹھیک ہے آپ بھی بیوہ ہے آپ بھی بیوہ آپ کا مکام کا vimos اور آپ کا انات پانی کیا خرچہ رہا آپ کا کیا خرچہ وہ بولنا خرچہ لے quote ملاتی برحال والدہ بہت غمزدہ ہے میں گزاریش کروں گا کہ ریشمہ بیگم سے آپ کو کپیل کروں آپ کے شوہر کا انتخال کیسا ہوا یہ بولی کچھ پا اس پندرہ دن میں کبھی ان کے سینے میں تکلیف کی کوئی شکایت گھر میں تھے جب انہوں نے انتخال ہوا جاؤں تو کئی باہر جاپ پہ تھے ان کو سینے میں درد ہوا دواخل نکلے گئے انتخال ہو گئے اب آپ آپ کی والدہ کے ساتھ ہائے رہے گا تو اب آپ کو یہ کہاں پر ہیلاد چل رہا آپ کا میرا گاندھی میں چل رہا اب یہ لوگا تابیس پوری اور تابید خراب ہوئی ملک پہ ہسپیٹل پہ چل رہا ہے یہ ملک پہ ڈیریا ہسپیٹل بھی وہاں پر وہ جو ایرہ گڑے کے بھی دواخل نکل جارے گولے تھے نا ہاں وہ ایرہ گڑے کے جاری تھی تو آپ کو خالی یہ دماغی پرابلم ہے یا کچھ اور دوسرے بھی پرابلم دبالی بھی پرابلم ہے میرے کو دم چھڑا جیسے ہیں دبالی بھی میرے کو سانس بہت کھل رہی ہے چلنج میں سے کھل رہی ہے زیادہ میرے کو دم چھڑا جیسے ہیں یا سانس کہیں کچھ اور دبوں چھڑا جیسے ہیں میرے کو وہ کھن کی کھن میں سے ہو رہا اور انفیکشن بھی ہو گیا میرے یہ بیچاری کی اتنی سانس کھل رہی ہے یا باز رکھ بیٹھے تو آواز آ رہی تو آپ دیکھئے آپ کی لڑکی کی عمر کیا ہے 30 سال 30 سال عمر ہے 30 سال کی عمر میں بیچاری بیوہ ہوئی اور جو بھی پرابلم سے میں آپ کو تمام تفصیل دیا ہوں کہ جو بھی صاحب خیر ان کی مدد کرنا چاہ رہے ہیں ان کی مدد کرئے ان کا گوگل پر نمبر ہے 9346952066 اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ طاہرہ بیگم کو حمد دے اور ریشمہ بیگم کو بھی حمد دے اس بیماریوں سے لڑنے کی اور کوئی سرمایہ دار کہ اللہ تعالیٰ ان کے دل میں محبت دالے اور ان کو مدد کرنے کی اپیل ہے ہماری شکریہ یار زندہ صحبت بات